آمیر صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ ون سائڈر جیسے برگیڈر صاحب کہہ رہے ہیں اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو اسحاق دار کی واپسی پر انہوں نے ردعمل دیا ہے کہا کہ ملک کے محافظوں نے اسحاق دار کا راستہ نہیں روکا عمران خان ان کا راستہ روک کر دکھائے گا کس طرح سے وہ روک کر دکھائیں گے اور یہ جو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نون پی ایم ایل این کو ریلیف فرام کر کے لیول پلنگ فیلڈ دی جاری ہے آپ سمجھتے ہیں وہ جو برگیڈر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ سنگل ون وے نہیں ہونا چاہیے وہ وے وے ہے جس سے ان کو وارنٹ ملے تھے اسی سے ان کے وارنٹ موطل ہو گئے اور عدالتیں جس طرح آدم نظیر طارد نے کہا نا کہ عمران خان عمران خان نے جب حلف لیا تھا قضر صاحب بھی اشتیاری تھے آر ایف الوی صاحب جب انہوں نے قومی سمبلی کال کیا تو زمانتیں سب نے کرائیں قانون سے کرائیں نا دھر سے تو نہیں بیٹھ کے کرائیں یہ لوگ بھی اگر بھاگے تھے تو آئے ہیں تو تو آئے ہیں تو عدالت سے وہ وارنٹ سسپینڈ کرا کے آئے ہیں اور بے شمار لوگ آئے جو پاکستان سے باہر سے آتے ہیں ان کے نام ای سی ال پہ ہوتے ہیں جب ظلفی بخاری ای سی ال پہ تھے عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں بنے تھے جیتے تھے تو ان کا نام جہاز میں بیٹھے ہوئے ای سی ال سے نکلا تھا سپیشل ارینجمنٹ سپیشل لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں لیکن وہ دکھتے اور دکھتے کم لوگوں کو ہیں اور پھر وہ جب ایک نکلے ملزم تو انیس ازار قیدی بھی یاد آتے ہیں تھوڑے لوگوں کو اچھا پھر جو ہیڈر بھی چل رہا تھا اور آپ نے بولا بھی کہ جی وہ اب بارے ثبوت ایون فیلڈ میں نیب پر یہ دو ادار اکیس نومبر میں آیا تھا ثبوت نیب کو جب عمران خان صاحب کا توتی بول رہا تھا اور سب چیزیں بھاریں سب ان کے ہاتھ میں تھی تب ہی آئی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا تھا کہ مریم نواز کی ملکیت دکھائیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ پیسے کہاں سے آئے اب انہوں نے سوال پوچھا ہے لاسٹ پیشی پہ بائیس کو کہ مریم کو تو نیب خود پیچھے اٹ گیا تو اب نواز شریف کی ملکیت بتائیں ہم ان سے پوچھ لیں گے تو انتیس تاریخ کو اس کیس میں بھی اہم موڑ آنے والا ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ ون وے انصاف نظر آئے گا لوگوں کو اب لوگوں کی تکلیف کا کچھ عضالہ ہو نہیں سکتا ہاں عام آدمی کی تکلیف کا اساس عضالہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے جنہوں نے حکومت لیا مخلوط حکومت گیارہ جماعتوں نے یہ ان سب کے کاندوں پر ہے اور سب سے زیادہ پی ایم ایل این پر ہے جن کا وزیراعظم ہے جنہوں نے ذمہ داری لی ہے اور ڈار صاحب کل صبح ظاہرہ اوتھ لیں گے کیبنٹ میں بھی شامل ہو جائیں گے تو اب اگر ڈار کے آنے سے دس روپے اوپن مارکیٹ میں ہوا ہے اور ظاہرہ کے وہ بینک میں تھوڑا کم ہوا ہے پلان ان کو بھی دینا پڑے گا کہ جی جیسے آج شہباز شریف نے کہہ دیا کہ ہم کوئی الیکشن جلدی نہیں کرا رہے اور ہم پولیٹیکل قیمت دے کے پاکستان کو بچا کے نکال کے لائیں ہیں تو ہم کسی کے کہنے پر نہیں اور آرمی چیف کی تقرری پہ بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ جب جنرل باجوہ کوئی ایکسٹینشن دی تھی تو انہوں نے کسی سے پوچھا تھا تو ہر وزیراعظم کا اپنا ایک اختیار ہے اب ایک بیٹھ کے گھر میں سوچے کہ میں ابھی بھی وزیراعظم ہوں اور مجھ سے ہی پوچھا جائے تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کسی کے بیان دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ہم پچھلے حکمرانوں سے پوچھتے تھے آج ہم انہی سے یہی سوال کریں گے کہ آپ جو مرضی کریں عام آدمی کو ریلیف دیں اس کے مسائل کو حل کریں یہی آپ کی اصل پرائم ڈیوٹی ہے اور ایجنڈا ہے جہاں آپ کا ووٹ بینک خراب ہوا ظاہر ہے کہ قیمتیں بڑھانے سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ملک بچا رہے ہیں تو لوگوں کو بھی بچائیں یہی ذمہ داری ہے محافظوں کی بات ہے محافظوں کا کوئی تعلق نہیں ہے چیزوں کے ساتھ جوڈیشری نیب اور گورنمنٹ اور سیکنڈ آرمی جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہے ایسٹرانگلی فیل کہ اس کا پراؤگریٹیو ہے بلکل یہ ہے درائیٹ تو میک اپرائم بے چیف آمی اسلاف اور اس پہ میرے خلال میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے جی آیا صاحب